ویلکم بیک کلاس صاحب بیفور وی ڈسکس آئی پی پیز جو معاملہ ہے یہ جو مقصود تشکتوں کے معاملے پر حکومت نے ایک موو کیا ہے ناو دس اس بیری امپورٹن کیونکہ اجلاس ہونا تھا سکیجول تھا پانچ اگست کے لیے اس کو آج بلالیا گیا اور الیکشن ایک میں ترامیم کا دو اہم ترامیم ہیں جو کرنے کا بل جو ہے وہ موو کیا گیا ہے بتائیے کیا دو ترامیم ہیں اور کس طرح سے یہ ریزرف سیٹس کو تھوڑا کامتہ کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے فیصل وارڈا صاحب نے ہمارے پروگرام میں لاسٹ ویک میرا خیال ہے انہوں نے یہ بات کی تھی انہوں نے کوئی سیٹیں سیٹیں ان کو نہیں ملنی بڑا کلیر ہوں انہوں نے کلیر کہا تھا اور یہ فیصل وارڈا صاحب کے اکثر یہ سٹوریز خبریں یا پرڈکشن پوری ہوتی ہیں 99% ان کا سکسس ریٹ ہے تو کیونکہ اگین اسٹیویشمنٹ سے قریب سمجھا جاتے ہیں اور کبھی انہوں نے اس بات کو چھپایا بھی نہیں ہے کہ جی میں کوئی ان کے وہ نہیں ہوں قریب نہیں ہوں یا ان کو پہلے سے باتوں کا پتہ ہوتا ہے جس پر بہت سار لوگ جو ہیں پھر ڈاؤٹس بھی کرتے ہیں جناب کے فیصل وارڈا صاحب کو پتہ تھا اس کا مطلب یہ چیزیں پہلے سے میں تائے تھیں ہو رہی تھیں سو انہوں نے کہا تھا جی پی ٹی اے کو کوئی سیٹیں نہیں ملنی نہ خواتین نہیں ملنی ہیں تو نہ ان کی پارٹی دوبارہ ریوائیو ہونی ہے بلا بلا چیزیں آج اس کا پہلا ہم نے ایک اس کا ٹریلر دیکھ لیا کہ انہوں نے وہ بل لے کر آئے ہیں تو اس سے بڑا کلیر ہے کہ حکومت اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہے اور اس میں جو بڑا ایک اہم پارٹ ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے بننا ہے کچھ عرصے میں رہے تو ان کے ساتھ ابھی اسے ڈیٹیل ججمنٹ دوائی نہیں ہے سو ابھی اسے ایک فیوچر لڑائی ایک پک کر رہی ہے حکومت جیسے ان کی عمر اطاب بندیال صاحب سے لڑائی ہوئی تھی اس سے پہلے جائیں تو ان کی ان سے چیف جسٹس خوصہ صاحب سے بھی ہوئی تھی پھر آپ کو ساکب نصار صاحب سے ان سے بھی ہوئی تھی پیچھے جائیں تو اس چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے بھی ہوئی تھی سو ایک ریکارڈ ہے جو مسلسل ہمیں پی ایم ایل نواز کا نظر آتے گرچہ پی ایم ایل نواز کے اپنی ایک ریزننگ ہوگی وہ یہ کہتے ہیں جنا آپ کے ججز ہوں جرنل ہوں یا دیگر لوگ ہوں جب یہ سیاسی طور پر ایکٹیو ہوتے ہیں اور سائیڈز لیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے یہ ان کے اطراز آتے ہیں اور بندیال صاحب پر مدد تنقید بھی ہوتی تھی بندیال صاحب کے کچھ ایسے فیصلے اچھے بھی تھے کچھ ان کے فیصلے بھی تھے جو انہوں نے کیا تھے سو یہ بڑا اب یہ جو فیصلہ ہے جیسے میں نے کہا یہ ان کے لیے انہوں نے لکھا ہے منصور شاہب منصور علی شاہل جی وہ ہیں وہ اس کو اس مجالٹی سائیڈ پہ تھے قاضی صاحب جو ہیں وہ مینالٹی سائیڈ پہ تھے آٹھ پانچ کے ساتھ تھے سو یہ بڑا ایک اب اس پہ وہ کہیں سے ریکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ اس فیصلے کو کہیں سے امپلیمنٹیشن کرواتی ہے عمران خان صاحب کے لیے ان کے پارٹی کے لیے تو بلو ہے اور پانچ ہے اس پہ محاضوں پہ فسے ہوئے ہیں ایک اور نئے محاض پہ فس گئے وہ تو بہت سارے خوشتیں سارے وہ تو اپنے انہوں نے میرا رکل نام بھی دے دیئے تھے مبارک باتیں بھی ہو گئے تھے خواتین کی لسٹیں بھی ان کے فینل ہو گئے تھے الیکشن کمیشن نے بھی کر دیا تھا اور جو امینڈمنٹس ہیں جس طرح ایک ہے کہ جو ازاد امید بار ہیں وہ ایک پارٹی کو ایک بار جوئن ایک دفعہ پارٹی جوئن کر سکتے ہیں کوئی دوبارہ نہیں کر سکتے اور اسی طرح جو خواتین کی ہیں کہ اگر کسی پارٹی نے اپنی ترجیحی لسٹیں نہیں دی تو وہ اب نہیں دے سکتی سو یہ جو ترامیم ہے یہ اناف ہے میرا خیال ہے آپ اس ملک میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر بلے بلے کرانی ہے واہ واہ کرانی ہے تو وہی بات کریں جو لوگ سننا چاہتے ہیں لوگ کیا سننا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی پارٹی کو ووٹ ملے ہیں جو ملے بھی ہیں اکثریتی پارٹی ہے یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انہی کی سیٹیں تھیں نہیں لڑنے دیا گیا جھنڈا لے لے گیا پارٹی لے گیا چیرمین لے لے گیا بلا بیٹ سب کچھ انہوں نے چھین لیا اور انہوں نے وہاں پہ انہوں کے گھروں پہ چھاپے بھی ہوئے ویگو بھی ڈالے بھی گئے گھروں اگر اس کے پاس زیادتیں ہوئیں ظلم جیلوں میں سب کچھ وہ ان کے بات ٹھیک ہے ساری باتیں ان کے ٹھیک ہیں زیادتیں ہوئیں اور ہم بھی اس پر بات کرتے رہتے ہیں ایک قانونی بات ہے قانونی بات کیا ہے قانون میں کہیں یہ دونوں چیزیں نہیں لکھی ہوئیں این میں جو آپ نے بھی دونوں گئی ہیں تین دن کا لکھا ہے کہ کوئی انڈیپیننٹ بندہ آتا ہے تو تین دنوں میں اس نے کوئی نئی پارٹی جائن کرنی ہے یا پھر اس کے پاس لسٹیں اس وقت دینی ہیں جو آپ نے دی ہیں یا نہیں دی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کوئی نیا آئین بنایا گیا ہے جس پہ حکومت کا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ یہ نیا آئین ہے انہوں نے خود اس کو رائٹ کر دیا ہے خود کلاسز آئٹ کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو آلریڈی اس میں پارٹی جائن کر سکتے یا کر چکے ہیں ان کو دوسری پارٹی جائن کرنے کی اجازت ہے تو پارلیمنٹ کہتی ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ نہیں کر سکتے یہ ہمارا کام ہے سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے سو یہ دونوں چیزیں لے کر آئیں کہ ہم آئین کو ذرا کلیر کر دیتے ہیں ڈیفائن کر دیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لہذا کمپنسیشن کیجئے مطلب ہے سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتیں کی ہیں ہماری انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں کی جو ججمنٹ کی تھی جس پہ میں نے بھی کہا تھا بھائی صاحب کوئی چاند پہ تو الیکشن کمیشن رہتا نہیں تھا جب الیکشن ہو رہے تھے انٹرپیٹیشن آپ کے غلط ہو رہی تھی آپ کو پتا تھا کہ غلط ہو رہی ہے تو بلا لیتے ہیں یا ایک چھوٹا صاحب کو کامنٹ کر دیتے ہیں پرسیڈنگ کے درمیان ویسے بھی درستان نام درجنو کومنٹس ہم سنتے رہتے ہیں کومنٹ یہ بھی اس میں کر سکتے تھے کہ آپ اس پہ انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں ہو رہی ہے آپ نے چھپکے سے ہونے دیا الیکشن بھی ہونے دیا ہے غلط انٹرپیٹیشن پہ الیکشن بھی کروا دیا سب کچھ ہو گئی امپلیمنٹیشن بھی ہو گیا امپلیمنٹیشن ہو گیا سیٹ ہوں گیا الیکشن پارلیمنٹ بان گئی آپ کو چار مینے بعد یاد آگیا ہماری اس ججمنٹ پہ تو انہوں نے غلط انٹرپیٹیشن کی ہے پھر آپ نے پرولم پیدا کیا ہے تو پھر امپلیمنٹ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹیشن کا کہہ سپریم کورڈ اگر نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن وہ فست ہے اس پہ وہ لگے گی اس پہ توہین عدالت ہو سکتی ہے سو الیکشن کمیشن کو آپ نے بچانا ہے اور سیٹیں اگر آپ نے بچانی ہیں جو لے چکے ہیں یہ تو پھر تو ترمیمیں لانے پڑیں گے آپ کو اگر ترمیمیں نہیں لاتے تو پھر آپ کو فیصلہ کدھر جائے گا سو فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے ترمیمیں لارہے ہیں اب اس پہ کیا لڑائی جھگڑا ہوگا پھڑا ہوگا آجا وہ کس کو کر سکتے ہیں مزے کی جو چیز ہے اس میں میکسیمم جو کیولٹی کون ہوگی اس میں میکسیمم جو کیولٹی ہے وہ الیکشن کمیشنر آف پاکستان ہوگا دونوں سائٹ سے سینڈوچ ہونے والے سپریم کورٹ بھی اس کو دبائے گی ادھر سے حکومت دبائے گی سپریم کورٹ کے ہمارا فیصلہ ہے تم اس پر امپلیمنٹیشن کرو یہ تمہارا قصور ہے کہ تم نے وہ نہیں کیا اس کی انٹرپٹیشن ٹھیک نہیں کی لہٰذا اس کو کریکٹ کرو وہ ان کو دبائیں گے حکومت کہ بھائی صاحب ادھر نہ آنا یہ دیکھے ہم نے آئین میں چینجز ہو گئی ہیں آپ یہ چینج نہیں کر سکتے اپنی پارٹی بھی چینج نہیں کر سکتے فریصہیں بھی چینج نہیں ہوتی تو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راج صاحب بیٹھے ہوئے کہ حکومت کی نہیں مانتے تو حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اگر سپریم کورٹ کی نہیں مانتے وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ بھائی صاحب ہم نے کوئی غلط انٹرپٹیشن نہیں کی ہم نے کلیر لی طور پر جو بھی فیصلہ تھا یہی تھا جو انہوں نے انٹرپارٹی الیکشن نہیں کروا ہے اس کے بعد ہم نے وہ کیا ہے اس پہ ایکشن لیا تھا سو ایک بہت بڑا گردھال ہم کہتے ہیں سریکی میں ہمارے کہتے ہیں گردھال مات جانا اٹس ایک گردھال کہ آپ نے تین ادارے بڑے جو ہیں لڑے ہیں اس وقت اس پہ سیٹوں پہ ایک سپریم کورٹ ہے الیکشن کمیشن ہے اور پارلیمنٹ یہ مالک صاحب نے کہا تھا نا کہ بڑے انٹرسٹنگ ٹرائنگل بن گیا بن گیا ہے آج انہوں نے وار کر دیا ہے اب آپ اس کے اگینست جاتے ہیں تو وہ کہیں کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں کہ قانون کی وہ نہیں ہوتی حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جو ندیم صلی اللہ چند صاحب نے بھی بات کی کہ آپ کو سیٹیں نہیں بنتیں آپ کو لینے نہیں چاہیئے تھے کسی کا حق ہوں محنت مزدوری کسی نے کوئی اور نہیں کیا خان صاحب کی پارٹی نے محنت کیا لوگ نے ان کو وارڈ دیا سیٹیں ان کو جائیں اچھا ان کو نہیں جاتی پھر خالی رکھنی چاہیئے تھے میں تو اس حق میں تھا ان کو پھر خالی رکھتے ان کو نہیں لینے چاہیے وہ یہ نا دو کھٹھا فاکتہ بھی انڈے کھائیں کوئے محنت ان کی تھی وارڈ ان کو پڑھیں سیٹیں آپ لے اڑے ہیں اور بقید سپریم کورٹ بھی گئے ہیں اب ترمیمیں بھی کر رہے ہیں تو یہ ترمیموں کے حد تک ان کا پوائنٹ جو ہے نا ان کا اس پر یہ سٹرانگ ہے یہ ہو سکتا ہے لوگوں کو انپاپلر بات لگے گی لیکن بہت سے ویری سٹرانگ پوائنٹ کہ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کس نے پارٹی جائن کر لی ہے اور ان کو کمپنسیٹ کیا جائے سپریم کورٹ کے بریک لینی ہے بریک کے بعد بات کرنی کی کوشش کریں گے ایپی پیس کے معاملے پر ہم آئے ساتھ رہیے موسیقی